بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میریوٹیو فیملی کیسے آپ سب لوگ امیدہ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے جی تو یہاں میں بنا رہی ہوں جی علو چکن کے کباب کیونکہ کافی دنوں سے دل ہو کر رہا تھا کہ کباب بنا لیے جائیں تاکہ بچے بھی کھا لیتے ہیں سمٹائم ایسے ہوتے ہیں کہ ہنڈی بنانے کو اور میرا تو آج کل بلکی بھی میڈنی ہوتا ہنڈی بنانے کو تو وہ کباب کی پیاری تو ملگا دی تھی وہ بچنے رہ گئے اور میں نے کھا پی لیے لیکن وہ ویڈیو میں ہی بن سفی اس کے لئے ذہن میں نہیں رہا کہ میں نے اس کی ویڈیو بنا لیئی تھی تو یہاں پہ پھر میں بنا رہی تھی یہ پالک گوشت اور گوشت میں میں نے ساری چیزیں مطلب جو چکن تھا اس میں میں نے ساری چیزیں ڈال کے اور اس کی میں نے پھر بنائی کر لیتی اس کے لئے سے اور بھونے کے ناجس کو میں نے نکال کے تو اس کے اندر میں نے پالک ڈا رہی تھی پالک جو ہے یہ بڑا لیندھی پروسس ہوتا ہے پالک یا ساغ بنا لے کا تو گھر میں تو جب بھی اپنے پہلے تو امی لوگ رہا رہا تھے تو امی لوگ رہا رہا تھے اس کا تبھی مسئلہ ہی نہیں آئی کہ بھی ایسے کہتے ہیں نا جب ساتھ پہ پڑتے ہیں تو سارے کام کرنے پڑتے ہیں تو اسی طرح ہے کہ اب ان کے بچے بھی ہیں ہانڈی روٹی بھی کرنا اور موڈی بھی نہ ہونا پھر بھی آپ یہ کرنے ہی کرنے ہی تو پھر کیا ہو سکتا جب دستی تو ہوئی نہیں سکتی رو کے بناؤ یا جیسے بھی بنانی تو ہے یہاں پہ اس کو میں اچھا طرح سے دھونے ہوں گے فرائی کائن میں میں نے آئی رھلا کا تھو اور اسے میں میں نے چیزیں فرائی کر لیتی ہیں جب فرائی کر لیتی ہوں تو اسی آئی تو میریوز کر لیتی ہے تبھی کبھی ہماروں در نہیں ٹھیک 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 وہ پھر بھی ہمارے دل کرنے کبھی اس میں رہانہ بھی یہ سکتا ہے چیزیں فرائی ہوتے ہیں اس میں ملک پسٹین ڈالے اسی عباد اسے مستی ملک پسٹین ڈالے تو وہ نہیں اسے ٹھیک بھی وہ آئی خڑا وہ جہاں پہ یہ ہمارے دائے کسی یا جام ہمارے بھی ہم اسے ہماری بردائی پر پہلکی کی اندہائی سے درمیوں سے دیکھتے ہیں انسان کیا ہے وہ انہیں شکرہ ہی رہتا ہے لیکن درمیوں سے دلتے ہی کہ آپ کو کام شام کرتے ہیں سبجوں کے لئے یہی ہے کہ دستر لیں اور لیٹ جان لے سر آرام سے سکون کریں کام بھی نہ کریں پانی میں ہاتھ بھی نہ کریں لیکن اس طرح کافی کام جو آپ کے پیگنے میں رہ جاتے ہیں تو اس سے جانب گرمی ہوتی ہیں ہم آپ کا اشاند کرتے رہتے ہیں جب گرمی لگتی تو بیٹھنے ہی نہیں ہوتا گرمی کی وجہ سے گیلی ہے چھوڑ دو اشان کرتا جاتا ہے کپڑے دھولی موند ہوئی صبح سے موند ہویا ابھی تک موند ہویا صرف تھنڈ کی وجہ سے تو کیا آپ لوگ بھی ایسے کر رہے ہیں صرف میں ہی ایسے کر رہے ہیں کہ چھانڈ کی وجہ سے موند ہوئی دفعہ بس دھولیا بس دھولیا تھا اب یہاں پہ اس کو پالا کو کرنے کے لیے بھی ہو جائے گی ہلکی تک ملکی اور یہاں میری دیتی ہی ساتھی بٹی رکھنے اس کو تو پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے جہاں پہ بٹھا جہانا ہے اس نے ساتھ ساتھ چکو چکو ہی رہتی ہے یہاں ساتھ ابھی بھی یہ کچھنے شخص کو بٹھی ہی گیا اور میں کھانا بنا دی بیٹی کی پہ نہیں بھی دیٹی بھی جہاں دیکھتی رہتی ہے تو میرے حال میں یہ بھی اس کا بھی یہی ہوگا کہ میں کوکنگ جائنا ہوں مجھے لگتا ہے کہ یہ جلدی سیجھ جائے کوکنگ جستانے یہ مجھے دیکھتی رہتی ہے تو اچھی بات ہے یہ کہ آنے بھی چاہیے جلدی ایکسپارٹ ہو جانا چاہیے جلدی بناتے ہیں ویسے انفران کو اسپینیس ہو جاتا ہے تو میرا لیہ یہی دل ہے کہ یہ ہے جوانا پہلے تو ویسے سٹڈی سٹڈی جوہاں وہ سب سے پہلے یہ لیکن یہ بھی ہے ساتھ میں چلو جب یہ ٹائم آیا بہترین بلکل کچھ ہے سکول میں ایڈمیشن بھی نہیں ہوا اس کا اس نیچ ہوتی ہے مہتر لگا دوں گے پریشر پریشر سے جوانا یہ جلدی گھل جائے گی کیونکہ اس میں اسے ٹائم لگے گا اور پھر میں اسے بلینڈ کر لوں گی گوشت وغیر ساری چیزیں ڈانوں گے یہاں پہ میں نے پریشر سے اس کو میں نے نکال لیا تھا اور یہ میں ، پریشر سے پہلک میں نے نکال کے بڑے برات میں نکال کے تو اسے مہتے تھنڈے کر لیا جلدی کیوں کے جلدی جو تھی تو اس لیے میں نے اسے ٹھنڈہ کر لیا تھا اور ٹھنڈہ کر کے پھر میں نے کو بلینڈ کے لیا کیونکہ یہ نا پہلے میں تو پیسی بنا لکی لیکن جو پیسیں نہیں لیا گا جو ہسپنٹ کا احres me kes ban کے بلینڈ کر کے بنا لیتی ہوں تو ویسے مجھے تو اس طرح پسند ہے لیکن پھر کیونکہ میں بنائی ہسپنڈ کے لیے رہی ہوں تو جیسے انہیں پسند ہے ویسے ہی ٹھیک ہے تو جی اب یہ یہاں پہ آپ کو بالکل بھی پالک نظر نہیں آ رہی کیونکہ لائٹ کا بھی تھوڑا سا ایشو ہے چلیں لائٹ بھی چینج کر لیں گے اور میں نے اسی میں جانا گوشت بھی ڈال دیا ہے تاکہ سارا جانا اگر اس میں بھی پانیشان نہیں آئے تو وہ بھی ڈرائی ہو جائے گا اب اس کی صرف اور صرف بنائی کا کام ہوتا ہے جو بنائی ہوتی ہے نا اس میں پانی ڈرائی کرنا اور جو چینٹیں پڑتی ہیں نا تو بنائی پوچھیں تو اس لیے میں نے پھر پریشر کوکر لے لیا تھا یہ کہ اس کی جائنا ذرا تھوڑی سی انچائی بھی تھی کہ چینٹیں باہر اتنی آسانی سے نہیں نکل سکتی ہو جی میں نے ہری مرچ کا پیسٹ بنا کے رکھوا تھا تو میں نے کہا کہ میں وہی اس میں جانا ڈال دیتی ہوں پیسٹ سمڈائی میں ایسے ہوتا ہے کہ میں ہری مرچیں ویسی ہی نال لیتی ہوں جو پریشر کوکر لگنے کے ساتھ ہی کر جاتی ہیں لیکن یہ پڑی ہوئی تو چھوٹی چھوٹی میں لیدہ کر لیتی ہوں بڑی میں لیدہ کر لیتی ہوں تو جو چھوٹی ہوتی ہوں ان کا میں پیسٹ بنا کے رکھ لیتی ہوں جیسے پدینے کی چٹنی ہے اس میں استعمال ہو گیا رائتہ ہے اس میں استعمال ہو گئی تو اس طرح جس میں مطلب بلکل نظر نہیں آنی چاہیے مرچیں تو اس طرح پھر میں جانا ایسے ہی ونٹر آتا ہے نا تو میرا تو کلر بہت زیادہ خراب ہونے لگ جاتا ہے تو میں جو ہے نا کوئی نا کوئی کریم یوز کر لیتی ہوں تو یہ پہلی دفعہ لائف میں پہلی دفعہ مکس کریم کا ایکسپینئنس کرنے لگے ہیں تو ویسے میں نے لگائی ہے لیکن اللہ کا شکر ہے کہ مجھے کوئی مسئلہ وغیرہ اس سے نہیں بنا تو یہ جو ہے نا کچھ کریمیں تھیں جو اس میں ایڈ ہوئی تھی اور اس کے ساتھ اس میں وائٹننگ کیپسول وغیرہ بھی ایڈ ہوئی تھی تو وہ ساری چیزیں لگا کے اور بس وہی ہے نا مسئلہ وہی ہے کہ بنوا تو لیتی لیکن لگانے کا مسئلہ ہے کہ جی لگانے کیسی ہے کہ مودھ ہونے کا جو ہے وہ بالکل دل نہیں کرتا لیکن پھر خیر جو ہے نا پھر سوچتے ہیں کہ چلو لگائی لیتے آپ بنوائی جو ہے تو یہ لگا لیتے ہیں یہ اصل میں کچھ دو تین او تھیں وہ بھی بنوا رہی تھی تو میں نے کہا کہ چلیں میرا بھی پورشن ڈال لیں آپ بیچ میں تو یہ کافی زیادہ جو ہے نا بن گئی تھی ہمیں سب کو جو ہے نا ایک ایک ڈبی وہ کافی انف ہو ہو گئی ہے ہمارے لیے موہ میں تو ہمارے اتنے اتنا چھوٹے چھوٹے موہ ہیں تو اس پہ کتنی سی لگ جائے گی میں آپ کو دکھاتی ہوں ڈبی جس میں یہ کریم جو ہے نا آئی ہے یہ دیکھیں یہ اس ڈبی میں تو یہ اتنی سی بھی لگا لے نا کافی ہے مطلب اس کو اب جیسے ہی میں اسے مرچ کروں گے نا دیکھیں یہ کتنی زیادہ جو ہے نا پھیل جائے گی اور پھر اس سے جانا اس کو میں بلینڈ کر لوں گی اچھی طرح سے تو یہ رات کو لگا لے پیو میں تو صبح چونکہ صبح پھر مون دھونا ہی دھونا ہے تو اس لیے پھر مسئلہ نہیں ہے تو تھوڑا سا بندے کو اپنا بھی خیال کرنا چاہیے ہم ہاؤس وائف ایسے ہوتی ہیں کہ ہم گھر کے کاموں میں ہی لگی رہتی ہیں بس اپنا تو کوئی دھیان ہی نہیں ہوتا تو جی یہ پھر بارہ مجھے کا ٹائم ہو گیا تھا تو بیٹی کو ذرا جانا تھوڑی سی بھوک لگ رہی تھی تو میں نے کہا چلے میں آپ کو یہ جو سموسی تھی نا یہ تھوڑی سی فریج کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ ہو گئی تھی تو اس کو جیسے ہی میں نے کھینچا تو یہ پھٹ گئی تو پھر میں نے کہا کہ اس کو جو ہے نا بعد میں ایڈ اپ کر لیں گے اس سموسی کو تو باقی یہ میں بنا لیتی ہوں سموسا پٹی مگوائی تھی میں نے سموسا پٹی لے کے تو پھر اس سے جو ہے نا کافی کرسپی بن جاتے ہیں اور وہ جو دوسرا گھر میں بنانے والا نا وہ تو بہت زیادہ کھلار ہو جاتا ہے اور جو بچوں والی ماں ہوتی ہیں جو میرے جیسی ہوتی ہیں وہ تو مشکلی ہے کہ وہ کتنا سیٹ اپ جانا وہ سنبھال سکے تو میں تو پھر اسی طرح بنا لیا تھا سموسا پٹی سہی مارکٹ سے مل جاتی ہے ہیزی لی کسی بھی بیٹری سے مل جاتی ہے تو آپ آلو لے بوائل کریں اور اس میں ہاری میرچیں اور اس طرح کے چیزیں ڈال کے جو بھی اس کا مسالہ ہوتا ہے وہ ڈال کے تو اس کا پیسٹ بنائیں اور پیسٹ بنا کے پھر سموسیاں لیں اور سموسی میں ایڈ اپ کر لیں اور فریز کر لیں فریز مطلب اس طرح ہے کہ اب تو جیسے ٹھانٹ ہو چکے تو نیچے والے خانے میں یہ بلکل بھی صحیح جاتی ہیں تو جب بچوں کا دل کیا تو ان کو نکال کے تین چار بنا لی اور بچے خوش ہو جاتے ہیں خوشی خوشی یہ کھا لیتے ہیں اور ماں کی بھی ٹینشن زرہ کم ہو جاتی ہے جیسے اس کے ساتھ میں نے بھی مل کی کھا لی تھی تو کچھ دن پہ لی آپ بھی آئی تھی تو ساتھ ان کو بھی چائے کے ساتھ میں نے سرف کر کے دی تھی بہت خیر چائے کے ساتھ تو سرف کرنے لگی تھی لیکن پھر ہم مارکٹ چلے گئے تو واپس آئے تو پھر ایسے ہی جو ہے نا میں نے یہ بنا لی تو یہ جو رہ گئی کہ میں نے کہا نہیں اس کو ایسے زائن تو نہیں کانا اس پر بھی مہنت تو کی ہوئی ہے چھوٹی سی لگ رہی ہے لیکن مہنت اتنے بھی لی ہے تو اس کو دیکھو ہی اگر اس کا مسالہ باہر آگیا تو خیر دیکھو ہی لیکن شکر ہے اللہ کہ اس کا مسالہ باہر نہیں آیا پٹاٹو والا کیونکہ سرف دیکھو ہی سری جو ہے وہ ٹھک ہو کے جو نا ہو گیا ہوا تھا تو اس لئے باہر میں چھپکا ہوا تھا مسالہ اس کے ساتھ ہی تو جی کباب میں نے بنائی تھی کباب تو پھر وہ سرف کر دیا تھا نا میں تو یہ جناب یہ کچھ سموسییں بڑی ہی تھی تو پھر میں نے بچوں کو بنا کر دیتی اب یہی پلان ہو رہا ہے کہ نیکسٹ میں اگر میں کچھ لے کیا ہوں تو ڈیفرنٹ کر لوں گی مطلب ڈیفرنٹ سے مراد کے سی کباب دیا نا بچوں کو بنا کے کچھ فریز کر لوں گی اور کچھ جائیں بنا کے دیتے ہیں کیونکہ ایک چیز سے بچے بھی فیٹ اپ ہو جاتے ہیں ایک چیز کھاتے 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 تو چینج کر لینے چاہیے اور یہاں پہ اب چونکہ وہ سموسیوں سے تو کچھ بھی نہیں منا ہمارا تو تو ہم میں یہ سوچ رہی ہوں کہ اب یہ باربیکیو مکرونی بنا رہتی ہوں میں مارکٹ سے پہلی دفعہ یہ لے کے آئی ہوں ویسے تو میں سیمپل لے آتی ہوں اور مسالہ میں دھر میں بنا کر تیار کر لیتی ہوں لیکن مجھے اچھا کہ اس طفح جانا یہ ٹرائے کرتے ہیں تو اس کو پھر میں بنائی تھی تو ویسے اچھی کافی اچھی بن چکی تھی اور سپائسی بھی کافی تھی میری بیٹی کا تو بڑی مرچے لگ رہی تھی وہ ایک بائٹ اس کے لیتی تھی اور ساتھ میں جو انا پانی کا گیاس جا ہے مطلب دو گھونٹ وہ ایک بائٹ یہ دو گھونٹ پانی کے تو میں نے پھر کہا کہ آپ کی اتنی مجھبوری کون سی بنی ہوئی ہے کہ آپ نے کھانی ہی کھانی ہے تو لیکن اس کے اوپر کیچپ تھا نا تو کیچپ دیکھ کے پھر بچے تو ویسے ہی پاغل ہو جاتے کیچپ دیکھ کے تو خیر پھر یہاں پہ آپ یہ بنانے ہیں موسم بھی کچھ ایسا ہوئے تھنڈا تھنڈا ایسا تو یہ ہی سوچتا کہ چلو روٹی نہیں بناتے آج تو کل شان کو پالگوشت بنایا تھا تو وہ ہی چل جائے گا آج ہی تو اپنے لئے ہم جو نا یہ میکرون ہی بنا لیتے ہیں تو کل جیسے مطلب آج تھسٹے یا کل فرائیڈے فرائیڈے کو پھر انشاءاللہ انشاءاللہ اگر ہوا تو ہم پھر بریانی بنا لیں گے اور بریانی کے ساتھ جو ہے نا یہ ہوتا ہے کہ فروٹ چارٹ ہوتی ہے لیکن سید دیکھیں گے کہ اگر اللہ تعالی نے حمد دی فروٹ چارٹ بنا لیں گے تو انشاءاللہ انشاءاللہ فروٹ چارٹ بنا لیں گے اگر نہ ہوا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے بریانی تو پھر شہزادی ہوتی ہے نا وہ اس کے ساتھ کچھ بھی نہ ہو بس بریانی ہو تو کھائی جا سکتی ہے بریانی تو یہاں بے اب میں یہ اس کو اس میں لسن کا بھی پیسٹ آ رہا تھا اور اچھا اس میں ریسپی میں لکھا ہوا تھا کہ ادھرک جاننا لاسٹ میں لیکن میرے پاس پیسٹ ہی پڑا ہوا تھا میں نے وہ پیسٹ ادھرک لسن کا ایک ہی ساتھ ڈال دے میں کہ چلو کوئی نہیں بعد میں پہلے لسن ڈالو پھر بعد میں ادھرک کون سا کوئی پتہ لگنا ہے اپنی بیٹ میں جاننا ہے تو پیسٹ ہی پڑا ہوا تھا میں نے پھر ادھرک لسن مکس کا تو میں نے وہ ہی ڈال لیا تھا اس میں یہاں پہ اب یہ میدہ بھی اس میں لکھا ہوا تھا میں نے سوچتا ہی میدہ کیوں لکھا ہوا تھا میدہ یہ تھوڑا سا تھکنس کے لیے جیسے کان کھلو ڈالتے ہیں تو چیز زرہ وہ ہو جاتی ہے تک ہو جاتی ہے اس کا جو شوربہ ہوتا ہے تو یہ اس مقصد کیلئے اس میں کان کھلو ڈالا گیا تھا یہ دیکھا آپ یہ جانا تھک ہو نستاد ہو گیا تو یہ ریسپی مکس مسالہ تھا اس میں بار بی کیو یہ میں لکھا تھا بار بی کیو میکرو نہیں تو یہ اس کا ہے کافی اچھا اس کا تیز تھا مذہب کی بھی کافی تھی اور ایسے جیسے اس کے اوپر لکھا تھا دو سے چار افراد کے لیے تو اگزیکٹلی ایسے ہی تھا کہ یہ اتنے افراد کے لیے تھی تو مطلب اگر آپ کبھی بنائیں تو زیادہ کی امید نہ رکھیں جتنے افراد اس کے اوپر لکھیں تو اتنے ہی ہوں گے اس کے اوپر آپ اسی مہترست کر سکیں تو خیر بچے تو اس کو اتنے سندر لائک نہیں کریں گے کہ یہ سپائسی بہت زیادہ ہے یہاں پہ میں نے پانی آٹ کیا تھا تاکہ یہ جو سکن ہے یہ سکن ہے یہ سکن ہے یہ بلکل بھی سکن ہے تو اسے پکائیں گے اسے پر بھی لکھا ہوا تھا یہاں پہ یہ بن سکت ہوئی ہے اور اسے ہم نے دانے لکھا ہوا بائل ہوئی کبھی کبھی یہ سکن ہے یہ سکن ہے یہ سکن ہے یہ تائم لیکن یہ چیزیں جو ہم ہانٹی روٹی کو چھوڑ کے یہ چیزیں چھوٹی چھوٹی بناتے ہیں یہ تائم لیکن ہے تو جہاں پہ یہ ہے اب اس میں منڈال دیں گے یہ مہتر ہونے اسے کھالوں میں مزے مزے سے تو آپ بھی بتائیے کنائے سکشنی آپ نے کہاں پہ بارش ہو یا موسیم سلسل تاہوں چپی چھوٹی کرتے ہیں تو آپ بتائی کریں کچھ موٹس سے موٹس سے یا کچھ اور ہاتھ کرتے ہیں تو جو ہنتر چھوٹی کریں ہمیں لیکن اداز کی وہ بھی ساتھ میں کاپی کر دی ہے بچوں کو سنگیں آپ احتیاط کریں یہ بھی بسٹا رہے ہیں اسے بسٹے آپ کے ذہن و گمان میں کیا اس حد تک آپ کو کاپی کر رہتے ہیں تو اس چیز کا خیار رکھیں بچوں کے سنگیں احتیاط رکھیں لیکن بچے بہت جلدی کاپی کر دیں یہاں ہم نے اسے تھوڑا ایسا جانا دم کیلئے رکھا تھا کہ تھوڑا ایسا دم آدھیں یہاں بھی ہم اسے سرز کر لیں گے اور اسے دھال لیں گے اور تو ہم انجوائے کریں گے کافی اچھے خوش نہیں بھی آرکھیں اچھا رہا ہے اس کا ایک نام دا شیل والی ہے نا تو جی جناب کیسے لگی میری ویڈیو کمیل سیکشن میں بتائیے گا اوکے جی اپنا رکھے گا خیال دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ اللہ حافظ آپ